سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پر مار حاضر ہوں ایک نئی کہانی نیاک چتہ لے کر آج ہم وہ قصہ کمپلیٹ کریں گے جو کل ادھورہ رہ گیا تھا کہانی پہ روز کوکنی کی وہ پاکستان پہنچا کے نہیں پہنچا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کچھ لوگ اس بات کو صد کرنے پہ جڑے ہیں کہ وہ پاکستان گیا تھا اور اس کی موت پاکستان میں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان بلکل نہیں گیا کیوں نہیں گیا یہ بہت بڑا سوال ہے یہ دوسری جو تھیری سامنے آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے اس کا کیا قارن ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے جاگروگ جو ہمارے ویورز ہیں سننے والے ہیں انہوں نے بہت ویلڈ سوال کویسٹن اٹھائے ہیں پہلے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فروز کوکنی انٹاپ ہل ایریا کا رہنے والا تھا اور کل کے اپیسوڈ میں میں نے یہ بتایا کہ وہ پائی دونی میں رہتا تھا دوستو اگر آپ نے دھیان سے میری پہلی ویڈیو سنی ہو تو اس میں میں نے بلکل صاف شبدوں میں کہا ہوا ہے کہ فروز کوکنی کی فیملی پورا پریوار اور وہ انٹاپ ہل میں ہی شیک مصری درگاہ کے پاس پیدا ہوا تھا بڑا ہوا تھا سکور میں پڑا تھا لیکن نائنٹی کے قریب نبے کا ایکانوے کے قریب وہ اپنا گھر چھوڑ کے دھوگری ایریا میں رہنے لگ جاتا ہے میں نے دھوگری ایریا بول دیا تھا اور اس کے کچھ سمیہ بعد اس کا بھائی انور بھی اسی ایریا میں رہنے لگا تھا اور آج بھی اسی ایریا میں رہ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے دھوگری ایریا میں ایک آدمی کا ملڈر کیا تھا چھوٹی عمر میں اور اس میں وہ جیل بھی گیا تھا چھوٹ کے آنے کے بعد نائنٹی ٹو میں اس نے ڈاک یارڈ روڈ ایریا میں کچھ مدھاڑی ورکرز کا ملڈر کیا تھا اس کے بعد وہ چھوٹا شکیل کی نظروں میں آیا اور اس کو ڈی گینگ کے لیے پکپ کر لیا گیا تو اس میں کوئی میرے بیان میں فرق نہیں ہے کچھ لوگوں نے شہر پرانی ویڈیو پورے دھیان سے نہیں سنی ہوگی اس لیے ان کو یہ لگا کہ شاید میں اپنا بیان بدل رہا ہوں دوسری بات مجھے اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں نے جو پہلے بات کہی تھی وہ کئی بار برابر نہیں بھی ہو سکتی جو کرائم سٹوریز جا ایک کہانی سنانا کسی قصے کی وہ میتھیمیٹکس نہیں ہوتا دو دونی چار چار دونی آٹھ آٹھ دونی سولہ یہ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ جیسے حالات بدلتے ہیں کچھ نئے تتھے سامنے آتے ہیں نئے لوگ سچ بولنے کی حمد کرتے ہیں تو وہ کچھ پرانی باتیں آ کے بتاتے ہیں اور میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو نئی انفرمیشن جانکاری ہمارے پاس آتی ہے اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتا ہوں اپ ڈیٹ کرنا ایک گن ہوتا ہے یہ کوئی اپ گن نہیں ہے اس میں کوئی کمی والی بات نہیں ہے شرم کی بات نہیں ہے وہ لوگ اور ہوگے جو اپنے ایک جھوٹ کو چپانے کے لیے دس جھوٹ اور بولتے ہیں تو میں دس جھوٹ نہیں بولنا چاہتا اگر ایک کوئی گلتی ہوتی ہے کہ ہی انفرمیشن میں جو جان بجھ کے نہیں کی جاتی تو اس کی اگر کوئی صحیح جانکاری پختہ جانکاری باد میں آتی ہے تو میں اس کو اپنی سٹوریز میں انکارپورٹ کر لیتا ہوں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اور آپ تک پہنچا دیتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی اچھی بات ہے میرے لیے بھی اچھی بات ہے اور جو ایک سو کالڈ ہسٹری آف کرائیم ہوتی ہے اس کے لیے بھی اچھی بات ہے تو اسی لیے آپ دیکھو گے کہ ایک انسیڈنٹ کے اوپر جتنے لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہوتا ہے چار پانچ چھے آر دس لوگ ہیں جو پورے دیش میں موبی کے انڈربل کے بارے میں کچھ لکھتے پڑتے ہیں ان کے سب کے برشن میں کوئی نہ کوئی فرق جرور ہوتا ہے سب کی کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے صرف ایسی جگہوں کو چھوڑ کے جہاں پہ وہ لوگ صرف پلیس کا جو بیان ہوتا ہے وہ لے کے تفسرہ کرتے ہیں یا چار چھیٹ پڑھ کے یا جو ایف آئی آر ہوتی ہے فرس انفرمیٹرن ڈپورٹ پڑھ کے اس کو لے کے آگے بیان کرتے ہیں میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پلیس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے بہت کام کی بات ہے کرائی مراج کے پاس اپنے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کا ایف آئی آر صرف پلیس ٹیشن میں ہی ریجسٹر ہو سکتی ہے اور کرائی مراج پلیس ٹیشن نہیں ہے انڈر بومبے پلیس ٹیشٹ کرائی مراج لوکل پلیس ٹیشن کا کیس ٹیک آور کرتی ہے وہ بھی رائٹنگ میں نہیں انافیشلی ٹیک آور کر کے اس کو پیریلل انویسٹیگیشن چلتی ہے اور جب کرائی مراج کسی یا کیوز کو پکڑتی ہے تو وہ اسی اپ آئی آر کی نیچے پکڑا جاتا ہے اس میں کرائی مراج کا کیس نہیں ہوتا وہ لوکل پلیس ٹیشن کا کیس ہوتا ہے اور اس کو وہ کوٹ میں کچھری میں کیس لڑا جاتا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو سنگین اپرادوں میں جو لوگ وانٹڈ ہوتے ہیں ان کا وہ وانٹڈ ہونا وہ سنگین اپراد کے تحت گھوشت نہیں کیا جاتا ان کا نام انٹر کیا جاتا ہے کسی چوری یا ڈکیتی کے کیس میں ان کا نام ڈالا جاتا ہے ہر پلیس ٹیشن میں پانچ سات دس کیس ایسے ہوتے ہیں چوری اور ڈکیتی کے جو جو سارب نہیں ہوتے ہیں ان کی انٹری کھڑی رہتی ہے تو جب کرائی مراج والے کسی بڑے اکیوز کو ان کو جب پکڑتی ہے تو ان کو اسی کیس میں پکڑتی ہے چوری اور ڈکیتی کی کیس میں پہلا ریماند جو ہوتا ہے وہ جیادہ تر اسی پرسنڈ کیسز میں وہ چوری یا ڈکیتی کی کیس میں لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان کو ریماند لبا ملتا ہے پندرہ دن کا ایک ریماند پندرہ دن کا دوسرا ریماند کیونکہ اس میں کرائیم برانچ کوٹ کو یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس مال کی رکوری کرنی ہے رکوری کے لیے بھی لے کے جانا پڑ سکتا ہے انہوں نے یہ مال کہاں بیچا کہاں نہیں بیچا وہ سب کے لیے ہمیں سمیں چاہیے تو اس قسم کی منپلیشن جو قانون کے ساتھ کی جاتی ہے یہ ٹیکٹیکل منپلیشن ہے اس میں کوئی قانون کا فیدہ اٹھونے کی بات نہیں ہے قرائم برانچ کو سمیں چاہیے ہوتا ہے اور سمیں صرف رابری اور ڈکیٹی کے اور چوری کے کیسز میں ملتا ہے دوسرے کیسز میں کم ملتا ہے تو یہ ٹیکٹیکل باتیں ہیں ایستہ ایستہ آپ کو سمجھا جائیں گی میں نے یہ سسٹم چالیس سال کام کر کے بڑے لبے سمیں سے مشکل سے سیکھا تھا کہ اندر کی باتیں کیا ہوتی ہیں تو جس بات کو قرائم برانچ نے اور پولیس کے سینر افسران نے کسی طریقے سے گھوشت کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے دن ہی اپنے پریس نور کو اس طریقے سے بناتے ہیں کہ سب لوگ اس کو حجم کر لیں کنتو پرنتو نہیں کریں اسی لیے ایسے لوگوں کو ان کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ چھپا کے رکھ جاتی ہے دوسری بات بہت سے لوگوں نے یہ کل کی سٹوری کے بعد کمنٹ کیا کہ فیروز کونکنی کو جے جے ہسپیٹل میں جیل سے چھڑا کے بھاگنے والوں میں ایک نام یہ تھا دوسرا یہ تھا تیسرا چوتھا وہ میں نے کل آرے کالیا کا نام لیا تھا اس کا نام سب بتاتے ہیں لیکن تین چار نام اور بتاتے ہیں وہاں بھی آپ کو بات بتا دوں یہ اندر کی باتیں ہیں جو باہر بہت کام آتی ہیں ہر کرائیم میں ہر جو بڑا جو گروپ ہوتا ہے ڈی کمپنی ہو چھوٹا راجن ہو وارن قبلی ہو عمر نائک ہو یہ اپنے بڑے شوٹرز کو ہمیشہ بچا کے رکھتے ہیں کام ان سے کرواتے ہیں حاضر دوسرے لوگوں کو کیا جاتا ہے اور وہ پولیس کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے جو میں بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں آپ پھر بھی بہت سے لوگ اس پہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ آپ اور نام بتاتے ہو اس کی کتاب میں تو دوسرا نام لکھا ہوا ہے پلانے کے میکزن میں تیسرا نام لکھا ہوا ہے دوستو یہ سب اندر کی باتیں ہیں پولیس کا کام کرنے کا طریقہ ہے میری کوئی منشہ ایسی نہیں ہوتی میں کسی کو بچا رہا ہوں کسی کی مدد کر رہا ہوں نہیں لیکن جب ایک مدہ اٹھتا ہے کہ کیا فروز کونکنی واقعہ ہی پاکستان گیا تو میں اس مدے کی بات کرتا ہوں اس کے پیچھے جو کریکٹر ہے وہ وہ مہرے ہوتے ہیں وہ کٹ پتلی کی طرح ان کا دھاگہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ناچتے سٹیج پہ صرف وہ اور لوگ ہوتے ہیں تو کٹ پتلیوں کی بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس کٹ پتلیوں کو نچانے والوں کی بات کرنی چاہیے نچانے والے کون ہوتے ہیں گینگ کے جو سرگنا ہوتے ہیں گینگ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پلینن کرتے ہیں پلیس کے بھی آفیسر جو اس کی تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں ایک تیسرا گروپ ہوتا ہے جو ان کا اوورال گارڈ پاس رہتا ہے جو بہت زیادہ کر کے پلیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یا کچھ اس قسم کے اور شیڑی لوگ جو پلیس اور کرائیم کریمنلز کے بیچ میں جو ایک تانہ مانا بنتے ہیں ادھری کی بات ادھری کی بات ادھر ایسے لوگ وہ سب کنٹرول کرتے ہیں تو جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آرب کالیا نے یا سادے کالیا نے یا اس نے پھروز کوکنی نے یا منہ جگارہ نے اتنے خون کیے تو انہوں نے ایکچلی ان سے جا بہت زیادہ کیے ہوتے ہیں لیکن ہر کیس میں ان کا نام نہیں دیا جاتا ہے جیسے گلچن کمار کیس میں مارا کسی اور نے تھا نام کسی اور کا دیا گیا اسی طرح جو بیلڈر کا پردیب جین کا ملڈر ہوا تھا اس میں مارے والے کچھ اور نام کسی کا اور تو یہ اندر کی باتیں ہیں ان میں زیادہ ہمیں سمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ جو میرا نہیں کل سے نہیں میں ایک آٹھ دس دن سے اسٹوری پہ کام کر رہا تھا میری کم اس کم نہیں تو دس بارہ ممبئی کے مانے ہوئے خبریوں سے بات ہوئی اور یہ خبری کوئی عام آدمی نہیں ہوتے وہ خبری وہی خبری ہیں جن کے سر پہ پلیس چلتی ہے ایک ایک انکانٹر سپیچلس کے پاس دو دو سو تین تین سو خبری تھے اتنا خرچہ وہ اپنے خبریوں بھی کرتے ہیں اتنی ان کی دس سال کی سہدری نہیں ہوتی انکانٹر سپیچلس کی جتنی وہ ایک مہینے میں اپنے خبریوں پہ خرچ کرتے ہیں اس لیے وہ باہر سے پیسہ کماتے ہیں سرکارتیں ملتا نہیں یہ ایک سسٹم ہے جو بہت الجا ہوا ہے تو ایک خبری جن کے اوپر پلیس بھروسہ کرتی ہے جس کے اوپر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھروسہ کرتی ہیں اور میرے لیے ایسا کوئی کارن نہیں ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرو یا ان کی بات کو مانوں نہیں مجھے کم از کم ایسے دس بارہ لوگوں نے یہ بات بتائی کہ بھائی صاحب وہ جو کتابوں میں کچھ لکھا ہے جہاں پلیس والوں نے کہا ہے کہ فروز کونکری بھاگ کے کراچی چلا گیا وہاں پہ اس کا پوٹلا بنا دی گیا سمندر میں پھینک دیا گیا یہ مانگھرت کہانی ہے یہ فلمی کہانی ہے بالکل اسی طرح جس طرح یہ لکھا گیا کہ جس گاڑی میں انبیسٹر کار میں سابر کھان کو مارنے گئے تھے لوگ اس گاڑی کو ایک شادی کی گاڑی کی طرح سجایا گیا تھا فولوں سے یہ وہ سب وہ فلمی سین ہے یہ کہانیاں فلموں کے لیے لکھیتیوں لوگوں نے اور آپ ان کو کرائم کے ہسٹری سمجھ کے آپ بحث کرنے لگ جاتے ہیں تو میرا وہ کام نہیں ہے میں فلموں کی کہانیاں نہیں لکھتا ہوں میں کوئی سیریلز کے سکرپٹ ڈائلگ نہیں لکھتا ہوں میرا واسطہ صرف آپ کے ساتھ ہے میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں اور آپ کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا اور یہ جنرلزم میرا پروفیسر ہے میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا اب جہاں پہ دھوکہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں آگ بھی ہوگی اب جب یہ ایشو اٹھا کہ فروض کونکنی کہاں گیا جے جے سے بھاگنے کے بعد تو اس پہ بات ہونی چاہیے اس پہ بحث ہونی چاہیے اس کا نسکرش نکلنا چاہیے اب ایک آدمی جو اپنے گینگ کے سرگناوں کے خلاف ساجش کر رہا تھا جو آدمی اوپل نہیں ان کو چیلنج کر رہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے چھوٹا شکیل اور ابو سالم کی طرح انڈیپینڈنٹ کام نہیں دیا تو میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں اور جن لوگوں نے دعود ابراہیمر چھوٹا شکیل کی کام کرنے کی شیلی دیکھی ہے بہت قریب سے وہ سب جانتے ہیں کہ جو آدمی ان کو چیلنج کرتا ہے وہ جادہ دیر زندہ نہیں رہتا وہ بھلے کوئی بھی ہو ان کے بہت قریب رہا ہو اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں اس میں ارپان گوگا کی بات ہے اس میں رامانائک کی بات ہے اس میں شریف چھوٹا داؤد شمشیر خان اس کی بات ہے اس میں اجاز پتھان کی بات ہے اجاز پتھان پہ دو بار کراپی میں گولی چل لے کی ضرورت کیا تھی کیوں چلائی گے اس کی اوپر جو گولی کیوں کہ اس کا چھوٹا شکیل کے ساتھ جہاں انیس کے ساتھ جھگڑا ہوا پہلی بار اس کو گولی ماری گئی تو اس کی قسمت اچھی تھی جب اس کی بیوی اس کو ہاؤسپیٹل لے کے جاتی ہے اس کے قریب جہاں پہ گولی لگی تھی نزدیک میں ملٹری ہاؤسپیٹل تھا اور لگلی اس کی قسمت اچھی تھی کہ ملٹری ہاؤسپیٹل میں کچھ ڈاکٹر ایک بڑا آپریشن کر کے نکلے تھے آپریشن ڈون سے فری ہوئے تھے تب ہی اس آدمی کو سٹریچر پہ لے کے جایا گیا اور انہوں نے امیڈیٹلی کیونکہ وہ اپنی پوری یونی فارم میں پورا ہاتھ ہزار ساتھ کے ساتھ تیار تھے تو امیڈیٹلی اس کو ٹریٹمنٹ ملنے سے اس کی جان بچی دوسری بار پھر جب گولی چلائی گئی تو اس کے بیٹے کو لگی جو اس سمیں بارہ تیرہ سال کا تھا آج مبائی میں رہ رہا ہے بہت بڑا ہو گیا اس سے شادی بھی ہو گئی اس کی وہ گولی اس کے بیٹے کے آر پار ہو گئی تھی لیکن پھر وہ لکھی تھا اس کو نہیں مرنا تھا اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی کراچی نہیں گیا تو اس قسم کے کام کراچی میں ہوتے ہیں لیکن جو ہوتے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے جن کی کوئی خبر نہیں ملتی کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ماننا کوئی اکلمندی والی بات نہیں ہے اب مجھے بتائیے کہ جس حقش کو ڈی کمپنی مروانا چاہتی تھی جہاں اس کو اس کے انڈسپلن کی سزا دینی چاہتی تھی وہ لوگ اتنا بڑا رسک کیوں لیں گے کہ اس کو جے جے ہوسپیٹل سے نپال تک کا سفر کروائیں گے اور اس کے بعد کراچی لے کے جائیں گے اور پھر ماریں گے جس حقش کو جے جے ہوسپیٹل سے بھگا کے آرام سے کہیں بھی مارا جا سکتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا پرپنچ کرنے کی ضرورت کیا ہے اور وہ حقش جس کے ساتھ جو کمپنی کے مانے ہوئے شارپ شوٹر تھے آرب کالیا جیسے جن لوگوں نے بہت ڈھیرنگ کام کر کے بڑے بڑے لوگوں کو مارا حسین اس طرح جیسے لوگ جس سے ہر آدمی لنٹا تھا اس کو مارنے والا آرب کالیا تو اس طریقے سے یہ بلکل کسی طریقے سے بھی صحیح نہیں لگتا کہ اس کو کراچی لے کے گیا ہوگا اور دیکھئے ایک پھروز کوکنی کوئی چھوٹا کرمینل نہیں تھا بہت بڑے لیول کا بھانٹر اپرا دی تھا بہت بڑے بڑے کھانٹ کیے تھے جتنے آپ نے سنے اس سے تین گونا زیادہ کیے ہوگے وہ آدمی اتنا بڑا رسک کیوں لے گا اور چار شارف شوٹر جو چھوٹا شکیل کے اس کو بچا کے لائے تھے پلیس سے اس میں پلیس پلیس والا مارا بھی گیا تھا اس کو لے کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے مبئی سے بڑے آرام سے تہلتے تہلتے وہ ہیدر آباد جائیں گے ہیدر آباد سے پھر وہ لوگ اتر پردیس جائیں گے اتر پردیس سے پھر وہ لوگ بڑے آرام سے گھونتے گھونتے وہ دریاء کروس کریں گے بارڈر کروس کریں گے شریوں نری کے اس پاس جائیں گے کٹھ مڈو جائیں گے اور کٹھ مڈو سے بڑے آرام سے جہاڑ میں بیٹھ جائیں گے اور کراتی پہنچ جائیں گے آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے کٹھ مڈو میں ہماری ایجنسیز کے جو سوہے تھے جو ان کے ایجنٹ تھے بہت سٹرونگ تھے وہاں سے ان کو ایک ایک جن کی خبر ملتی تھی کٹھ مڈو ایرپورٹ سے کاؤن آدمی کس پارٹ پورٹ سے کہاں جا رہا ہے کتنے لوگ وہاں سے پگڑ کے لائے گے سیکرٹ اوپریشنز میں وہ آپ کو شہد معلوم نہیں تو یہ اتنا آسان نہیں وہ جب مڈرورڑ کی بھاشا میں کہتے ہیں کہ حالوہ نہیں کہ ہندوستان کی پلیس سے بچ کے کوئی بھی آدمی نپال چلا گیا اور بڑی آسانی سے کراچی پہنچ گیا ایسا اکثر عام طور پر ہوتا نہیں ہے ہماری جنٹیز ہیں نپال میں بہت بڑے بڑے آپریشنز کیے ہیں مرزا بیگ دلچات بیگوالا کتھا آپ کو کچھ آپ کو معلوم ہے چالیس پچاس آدمی جا کے نپال میں بیٹھ کے آپریشنز کر کے آتے ہیں تو کیا ہماری جنٹیز کا وہاں پہ ہوڑ نہیں ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی پڑے گی ایک اور ساکش نے اپنے کتاب میں لکھ دیا کہ جے جے ہسپیٹل سے بھاگ کے وہ آدمی گجرات جاتے ہیں گجرات سے یو پی جاتے ہیں یو پی سے نپال جاتے ہیں اور وہاں سے آئی ایس آئی کے ایجنٹ اس کے لیے پاسپورٹ اس کی نئی ایڈینٹی یہ سب لے کے وہاں پہ کھڑے تھے ارے بھائی آئی ایس آئی کے لیے یہی کام رہ گیا کہ پھر اس کو اکنے کے لیے وہ پاسپورٹ بنائے گی اور کام نہیں ہے آئی ایس آئی کے لیے کوئی کیا اتنا بڑا تیر مارا تھا اس نے جو اس کے لیے آئی ایس آئی کے لیے اتنا بڑا اسیٹ ہو گیا کہ اس کو آئی ایس آئی کے جو ایجنٹ ہیں وہ اسکارٹ کر کے اس کو کراچی لے جا کے داؤدی براہم کے حوالے کریں گے یہ سب منگھرد کہانیاں ہیں اس کو مارا جانا تھا اور مارنا اس کو ہندوستان میں بہت آسان تھا پھر آپ بولو گے کہ اس کی باڈی گاہا گئی ارے بھائی بہت ندیاں نالے ہندوستان میں ہیں چھوٹا راج ان کے تین لوگوں کو مار کے چرو ندی میں گرا دی گیا آج تک ان کی لاش نہیں ملی سبات چنگ تھاکور نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا آئی بی جب دلی نے پکڑا گیا تھا کہ میں نے چار سو سے زیادہ مرڈر کی ہے اس کو پوچھا گیا کہ تم نے لاشیں کہاں ٹکانے لگائی وہ بولتا بس کلا کرتا تھا پانی میں پیک دیتا تھا اب جہاں کہیں جا کے وہ لاش کہیں ملے گی وہ unidentified ہوگی تو یہ جو چار لوگ ساتھ میں بھیجے گئے تھے اور کوئی گینگ اپنے اتنے بڑے شوٹرز کو رسک میں نہیں ڈال سکتے اور پانچمہ ساتھ میں پروز کوکنی اگر وہ ان کا آدمی تھا تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ جتنے دن وہ آدمی جے جے ہورٹ سپیٹل سے نکل کے ہندوستان کا بارڈر کروس کر کے نپال نہیں گیا تو ہماری پلیس اور ہماری ایجنٹیز وہ آنکھ بد کر کے بیٹھے تھے تو سب جو لوگ انڈر وال کے جانکاریاں ہیں جو اندر کی باتیں جانتے تھے جو پلیس کو اور ایجنٹیز کو بریپنگ کرتے تھے ان لوگوں سے جو بڑے نامچین خبری ہیں ان سب سے میری بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اور سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ اس کو ہندوستان میں ہی کہیں تھکانے لگا دیا گیا اب دیکھیں ایسا کیوں کرتے ہیں پلیس والے اس ورچن کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان چلا گیا تھا کیوں کہ اس کے نام پہ بہت سے کیس چل رہے تھے بہت سے کیس میں وہ وانٹڈ تھا لیٹرز کے سٹیزے آسپٹل کا بھی ہو گیا اور اب اگر پلیس کوٹ میں ہر طریق پہ ہر پیشی پہ یہ کہے گی کہ ہم ابھی تک فروز کوکنی کو پکڑنے میں ناکامیاب ہیں تو کوٹ کوئے اوپر برا اثر پڑتا ہے اس کا بینیفٹ اس کے جو سہیوگی ہوتے ہیں اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں جو اس کے سامنے آنے سے کھل سکتی تھی وہ سب کی سب بند کی بند رہ گئی اور ایک ہی جھٹکے میں پلیس نے اپنا قانون کے لیے کام آسان ہو گیا پلیس کا کہ پلیس آرام سے ہر کیس میں کہہ دیتا تھا سرکاری وکیل کہ فروز کوکنی تو پاکستان چلا گیا جی وہاں جا کے وہ مر گیا اس لیے یہ کیس کو ختم کر دو ہمارے پاس تو آدمی نہیں ہیں اور وہی بات جو کیس فروز کوکنی کے باپ اور اس کے دو بھائیوں جن میں انور بھائی شامل تھا ان کے اوپر جب اس کو بھگانے کا کانفرنسی کا کیس چلا جس میں ٹھے سال کی سزا فروز کوکنی کے باپ کو ہوئی اور اس کے دو بھائیوں کو ہوئی اس کیس میں بھی جج نے اپنی ججمنٹ میں لکھا جب پلیس نے کہا کہ اس نے مر گیا پاکستان میں تو جج کا یہ آرڈر میں لکھا ہوا اس کی observation ہے جج کی کہ جب تک اس آدمی کی لاش نہیں ملتی جب تک یہ ڈاوٹ شک سے دور یہ صد نہیں ہو جاتا کہ واقعی مر گیا ہے یہ عدالت اس کو مرا ہوا نہیں سمجھے گی تو آج تک پلیس رکارڈ میں اور خاص طور پر اس کیس میں گروز کوکنی آج بھی وانٹڈ ہے اور تب تک وانٹڈ رہے گا جب تک اس کی لاش نہیں ملتی تو یہ پورا قصہ تھا جو وہ آپ سے شیر کرنا چاہتا تھا اور آنے والے دنوں میں اور کچھ کہانیاں لے کے پھر واضر ہوں گے تب تک کے لیے انتظار کی ڈیئے آپ سب کا بہت بہت دنیاواز شکریہ